اسلام علیکم دوستو میں اس ویڈیو میں کوڈ کیس کی حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کل انشاءاللہ منڈے کو کوڈ کیس کی ہیرنگ ہے لیکن اب تک بہت ساری چیزیں سامنے آنا سٹارٹ ہو گئی ہیں بہت ساری چیزیں معلوم ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ کوڈ کیس کی ایکشویل نویت ہے کیا تو جو کوڈ کیس ہے وہ بیسیکلی جو پی ایم ڈی سی نے بہت ساری بہت ساری ایک چینج لائی ہے ریگارڈنگ دی سٹرکچر آف ایم ڈی کیٹ اور جو ایک کریٹیریا چینج ہوا ہے اور میٹرک کے مارکس ختم ہو گئے ہیں آپ کی پریفرنس والا سین انہوں نے ایک نیا ڈالا ہے اور اس کے علاوہ انٹی ٹیسٹ میں بھی بہت ساری چینجمنٹ آئی ہیں گیارن سو مارکس سے ختم کر کے انہوں نے دو سو مارکس کیے اور اس میں بھی انہوں نے سبجیکٹ وائز چینج کیا جو سٹرکچر تھا ایم ڈی کیٹ کا اس میں نیگٹیو مارکنگ ختم کی اتنا زیادہ ایک چینجمنٹ لائی گئی جسے سٹوڈنٹس بہت زیادہ بہت زیادہ ایک انہوں نے ایمبرسمنٹ فیل کیا بہت زیادہ ان کو ایک پریشانی ہوئی اور اس ایشو کے لے کے بہت سارے کینڈیڈیٹس کوٹ میں گئے اور انہوں نے جو ریزلٹ ہے جو میرٹ لسٹ ہے اس کا سٹیلیا دیکھیں اب آپ کوٹ کیس کی تھوڑا سا آپ کوٹ کے جو ایک سائیکالوجی ہوتی ہے اس کو سمجھیں کہ سٹی جو ہے وہ نارمل حالات میں اتنا اس یو ایچ ایس کے انگیسٹ نارمل حالات میں سٹی نہیں ملتا کہ جج جو ہے وہ پورے کا پورا ریزلٹ آپ کا روک دے یہ نارمل بات نہیں ہے اس کا ایک مطلب واضح ہے کہ جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے لائرز کے پاس بہت اچھی دلیلیں ہیں اور اس نے انہی دلیلوں کی بیس پہ انہی دلیلوں کی بیس پہ اس نے سٹیلیا ہے اور یو ایچ ایس کو ریزلٹ ڈسپلی کرنے سے میرٹ لسٹ یا جو ایک سیریل وائز لسٹ تھی اس کو ڈسپلی کرنے سے روکنے میں کامیاب ہوئے ہیں تو کیس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں دیکھیں کیس میں سب سے پہلے تو پریفرنس والا ایشو ہے کہ یو ایچ ایس نے تین پریفرنس کا ایک سسٹم دیا تھا لیکن جو میں اب سن رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو کیس ہے یہ پورا کا پورا ان کی جو لائی گئی تبدیلیاں ہیں لائی گئی چینج ہے اس کے اگینسٹ ہے اور اگر سٹوڈنٹس کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر سٹوڈنٹس سارا کیس جیت گئے یہ کیس جیت گئے تو پورا کا پورا ری ویمپ کرنا پڑے گا پورے کی پوری تبدیلی کرنے پڑے گی لیکن ایک چیز کلیر رکھیں میں اسی ویڈیو میں ہی آپ کو کہہ دوں کہ ری کنڈکٹ کی پریے نہیں ہے ری کنڈکٹ نہیں ہوگا فار اگزمپل سٹوڈنٹس کیس جیت بھی جاتے ہیں ری کنڈکٹ نہیں ہوگا جو ہوگا وہ یہ ہے کہ میٹرک انکلیوٹ کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کا پریفرنس ختم کی جا سکتی ہے اور بھی بہت ساری جو چینج لائی ہے وہ بھی ختم ہو سکتی ہے سیکنڈ ایک اور کیس ہے پرائیوٹ سیکٹر والوں کا ایک سو بیس مارکس کے انڈ کرنے کا وہ بھی کیس ایک چل رہا ہے وہ پرائیوٹ ادارے خود چلا رہے ہیں اس میں انہوں نے بھی کافی زیادہ اس پر انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اور ہوفیلی وہ بھی یہ کیس جیت سکتے ہیں لیکن جو کل کیس ہونے ہے اس میں یو ایچ ایس بھی بڑی تیاری کر کے آئے گا اور سٹوڈنٹس نے تو ویسے ہی اپنی تیاری پہلے سے ہی پکڑی ہوئی ہے تو ہوفیلی نیکسٹ ویک میں اس کا ڈی سی این ہو جانا چاہیے لیکن اگر نہ ہوا تو بھی سٹوڈنٹس کے لیے بھی پریشانی ہے اور یو ایچ ایس کے لیے بہت پریشانی ہے کیونکہ اس سے ان کا سارا سکیجول جو ہے اسے ری سکیجول کرنا پڑے گا اور ان کے اگزامز آگے فردر ڈسٹرپ ہو سکتے ہیں انہوں نے پورا ایک کریکلم ڈیزائن کیا ہوتا ہے پورا ائر ڈیزائن کیا ہوتا ہے وہ سارا ڈسٹرپ ہو جائے گا کلاسز ڈسٹرپ ہو جائیں گی تو یو ایچ ایس کبھی ایسا نہیں چاہیے گا تو انہوں نے اپنے ٹیم کو بہت سٹرانگ کیا ہوگا انہوں نے بھی پرائیوٹ لائرز ہائر کر لیے ہیں اور وہ بھی کیس کو فائٹ کریں گے بٹ جو ہو سٹوڈنٹس کے نقصان میں نہ ہو تو ریکنڈکٹ جو تھا وہ ایک تلوار ہے جو اگر فار ایگزمپل ہوتا ہے تو وہ بہت ساروں کا نقصان ہو جاتا ہے لیکن وہ اس سال نہیں ہے میٹرک والا ہے میٹرک والا ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے کیس جیتا ہے لیکن وہ بھی بہت ڈیفیکلٹ ہے کیوں کیوں کہ اس میں چینجمنٹ لانے کا یو ایچ ایس کے پاس ایم ڈی کیٹ کے پاس پی ایم ڈی سی کے پاس رائٹ ہے سو میٹرک والا بھی کیس بہت ویک ہے یہ اس میں سٹوڈنٹس پریفرنس والا جیت سکتے ہیں جو مین مجھے لگ رہے ہیں اور ایف ایم ڈی سی کے حوالے سے بھی ہے کہ اس کو سپریٹ کیا جائے اس میں بھی کوڈ کیس چل رہا ہے میبی ان لوگوں نے بھی اس میں پریمر ڈالا ہو لیکن مجھے نہیں پتا ہے لیکن وہ سین بھی آن ہے اسی طرح بہت سارے کیسز ہیں اوورسی سٹوڈنٹس نے بھی کیس کیے ہوئے لیکن جو مین ہائی لائٹ ہے وہ اس کی جو چینج لائی گئی ہیں اس حوالے سے ہے اور آپ لوگ پریشان نہ ہو اس کی ہیرنگ سٹارٹ ہونے لگی ہیں اور انشاءاللہ ویدن ٹو ویک تو میں اپٹیمسٹ ہوں میرے پاس ایک یعنی ایک جو ان کی پاسٹ ہسٹری ہے اس حوالے سے میں ہوپ کر سکتا ہوں کہ ویدن ٹو ویک تو میکسیمم یہ حال کر لیں گے لیکن آئی ہوپ کہ نیکسٹ ویک ہی یہ سارا کر کے اور لسٹ لگا دیں تاکہ جو سٹوڈنٹس کی پریشانی ہے سٹوڈنٹس کی ریلیٹیو کی پریشانی ہے وہ انڈ ہو اور باقی بھی لوگ اپنا فوکس کر سکیں یا جو ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ریپیٹ کر سکیں یا جو دوسری کی انویسٹیز میں اپنا سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں وہ لے سکیں